بسم اللہ الرحمن الرحیم منان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کو چینل پر خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے بارے میں چند ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے کہ اس کے بعد آپ بھی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں فیکٹ نمبر دس پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظامِ آپ پاشی ہے دنیا کے اس سب سے بڑے نہری نظام کے ذریعے چار ملین اکڑ زرعی زمین کو پانی فراہم کیا جاتا ہے جس پر گندم، چاول، پھل، سبزیاں، گنہ اور دیگر اجناس کاشت کی جاتا اس مقصد کے لیے دریائے سندھ پر تربیلہ ڈیم کے علاوہ پچاسی چھوٹے بند، انیس بیراج، پنتالیس نہریں، بارہ رابطہ نہریں اور سات لاکھ ٹیوب ویل قائم کیے گئے ہیں فیکٹ نمبر نو پاکستان ایٹمی طاقت حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہے اس سے پہلے کسی اسلامی ملک کو یہ اعزاز حاصل نہ ہو سکا چوبیس سال کا عرصہ گدرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی اسلامی ملک ایٹمی طاقتوں کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکا جبکہ ایران اور ترکی ایٹمی طاقت کے حصول کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں وہ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں فیکٹ نمبر آٹھ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کی بنیاد 23 اکتوبر 1946 کو اورینٹ ائر ویس کے نام پر رکھی گئی 10 جنوری 1955 کو ائر لائن کی نیشنلائزیشن کی گئی پی آئی اے نے 1962 میں کراچی اور لندن کے درمیان کم ترین وقت میں پرواز کا ناقابل شکست ریکارڈ بھی اپنے نام کیا پی آئی اے کے اس تیز رفتار تیارے نے 6 گھنٹے 43 منٹ اور 55 سیکنڈ میں کراچی سے لندن تک پرواز مکمل کی فیکٹ نمبر ساتھ پاکستان نے اس وقت تاریخ رکم کی جب جسٹس محمد علیاس نے 20 سال 9 ماہ کی عمر میں سیول جج کا امتحان پاس کیا اور دنیا کے سب سے کم عمر سیول جج بن گئے جسٹس محمد علیاس کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈز کے 1991 کے ایڈیشن میں دنیا کے کم عمر ترین سیول جج کی حیثیت سے رکم ہے فیکٹ نمبر 6 پاکستان میں کھیوڑا سالٹ مائن دنیا کی دوسری بڑی اور قدیم ترین نمک کی کان ہے اس کان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 322 قبل مسیح میں جب سکندر اعظم اس علاقے میں آیا تو اس کے گھوڑے یہاں کے پتھر چاٹتے ہوئے دیکھے گئے ایک فوجی نے پتھر کو چاٹ کر دیکھا تو اسے نمکین پایا یوں اس علاقے میں نمک کی کان دریافت ہوئی اس کے بعد یہ کان یہاں کے مقامی راجہ نے خرید لی اور قیام پاکستان تک یہ کان مقامی جنجوہ راجوں کی ملکیت رہی فیکٹ نمبر پانچ سہرائے تھر پارکر پاکستان کے پاس دنیا کا واحد ذرخیص سہرائے ہے جو صوبہ سندھ میں واقع ہے اسے دوست سہرائے کے علاوہ دنیا کے حسین ترین سہرائے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر چار ایک سروے کے مطابق پاکستان کا قومی ترانہ دنیا میں سر فہرست ہے اس ترانے کے خالق معروف شاعر حفیظ جالندری ہیں جبکہ اس ترانے کی دھن مشہور موسیقار احمد جی چھاگلا نے مرتب کی اس دھن کا دورانیا اسی سیکنڈ تھا اور اسے پہلی بار یکم مارچ انیس سو پچاس کو پاکستان میں ایران کے سربراہ مملکت کے آمد پر بجایا گیا تھا فیکٹ نمبر تین یوں تو دنیا کے ساؤت پول اور نورت پول یعنی کتب جنوبی اور کتب شمالی پر برف ہی برف ہے مگر ان کتبی خطوں سے باہر دنیا کا سب سے طویل ترین برفانی نظام بیافو گلیشئر پاکستان میں ہے یہ گلیشئر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے خدا کے کسی انعام سے کم نہیں فیکٹ نمبر دو چھانگا مانگا بارہ ہزار چار سو تئیس اکڑ کے وسیع و عریض رکبے پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا انسان کا لگایا ہوا جنگل پاکستان میں ہے چھانگا مانگا کا جنگل اصل میں اٹھارہ سو چھہ سٹھ میں برطانوی جنگلات والوں نے لگایا تھا اور فیکٹ نمبر ایک انسٹیٹیوٹ آف یورپین بزنس ایڈمنیسٹریشن کے ایک سو پچیس ممالک سے اکٹھے کیے گئے سروے کے نتائج کے مطابق پاکستانی لوگ دنیا کے ذہین ترین افراد میں چوتھے نمبر پر ہیں اب سمجھ سے باہر ہے کہ اس ذہین قوم پر کرزہ کیسے چڑ گیا آپ بھی سوچیں پاکستان کے بارے میں ایسی مزید دلچسپ اور انفرمیٹیو معلومات کے لیے انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا تب تک کے لیے اللہ حافظ